کلسٹر یونیورسٹی کے خلاف لگاتار چھاتر جو ہیں وہ پردرشن کر رہے ہیں چاہے وہ فرسٹ اور تھرڈ سمیسٹر کے ہوں چاہے وہ پانچ میں سمیسٹر کے ہوں کئی جگہ کلسٹر یونیورسٹی میں انبیشنز کو لے کر مدہ بنا ہوا ہے جہاں پر لگاتار ہم نے کل بھی دیکھا تھا گورنمن بومن کالیج گاندی نگر کے باہر جب چھاتروں نے ایڈمیشن سیٹس بڑھائے جانے کو لے کر پردرشن کیا اور یہاں پر آج کلسٹر یونیورسٹ کلسٹر کے بچے جو ہیں یہ ایک بار پھر ہنگر سٹرائک پہ بیٹھ رہے ہیں اور ہنگر سٹرائک پہ بیٹھنے کا یہ ان کا مقصد ہے کہ اگزام کنڈکٹ کر آئے جائے پھلال کئی الگ الگ کالیجز کے بچے ہیں اور اس سے پوری اجیٹیشن کو نس یو آئی اور نیشنل کانفرنس کی جو سٹوڈنٹ ونگ ہے وہ ساری اس کو لیڈ کر رہی ہے اللہ کا لگا جب جگہ سے بچے ہیں سب سے پہلے ہم ان سے بات کریں گے کی کیا مقصد کیا تھا پہلے جو ہنگر سٹرائک تھی اسے رد کرنے کا اور اب دوبارہ شروع کرنے کا پہلے انگر سٹرائک پہ بیٹھے تھے اس کو کینسل کیوں کیا تھے انہوں نے ہمیں دو دن کا ٹائم دیا تھا کہ ہم دو دن کی اندر آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے لیکن انہوں نے کوئی بھی نوٹیفکیشن نہیں نکالی ہمارے بارے میں بلکل نہیں سوچا ہمیں ایک لولیپپ دے دیا اور ہمیں ادھر سے بھگا دیا لیکن ہم اب نئی رکیں گے جب تک ہماری نہیں آئے گی ہم نئی جائیں گے اور آخری دم تک لٹتے رہیں ہمارا ریزلٹ اچھا نہیں دیا انہوں نے اتنا اچھے پیپر ہوئے اور ہمارا ریزلٹ بہت ہی گھنٹا دیا انہوں نے بڑے سارے بچے ہمارے فیل ہوئے ہیں ذہنے ہیں دہنے ہیں ہمارے سارے چلی پوری تھی آن لائن ہے انہوں نے تک ہوا کیوںش آن لائن کرنا اور اگزام جو ہیں وہ آف لائن نینا اور کے ناں میں نہیں بیٹھتا ہے آپ کے نام آپ کا کون سا سمیسٹر ہے میرا اشتر ہے ختم ہو چکی ہماری بات ہی نہیں کب تک آپ لوگوں نے اس کو کانٹینو رکھنے کا فیصلہ کی بچے آلین تک بیٹھتے ہیں اس کے بعد پھر چلے جاتے نیکس دین آتے ہیں تو ابھی کانٹینو رکھ رہے ہیں اس کو یا پھر جب تک نہ ہمیں نوٹیفکیشن ملتی ہے تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھنے والے ہنگر سٹائک رہے گی اور اگر ہم مر بھی گئی یہاں پہ تو ویسے بھی ان کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا لیکن سر ہم نوٹیفکیشن لے کے بینہ نہیں جانے والے ہیں آپ مجھے بتائیے آپ چھاتر گروپ سے ہیں تو کس طرح سے ان کو لیڈ کر رہے گا کون سا کون سا سروڈ دیکھئے جس طرح سے کلسٹر یونیورسٹی نے اپنا رویہ بنایا ہوا کی بسٹوڈنٹس کی حق کا فیصلہ اس لئے آج ہم یہاں پہ ہنگر سٹائک کے لیے باتے ہیں ہمارا آج دیکھا جائے تو یہ دوسرا دن تھا جبکہ دو دن پہلے مندے کی باتا اس دن انہوں نے ہم نے ہنگر سٹائک کی تھی رات کو ہمیں ڈیپ کام سے ملے انہیں ہمیں اشواسن دیا کہ آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا تو انہوں نے ہم سے دو دن کا ٹائم مانگا وہ ایک سینئر آفیسر تھا ہم نے ان کی ریسپیکٹ کی ہم نے اپنی ہنگر سٹائک کو جو وہ بند کر دیا اس کے بعد دو دن ہونے کے بعد کل ہم پھر سے جا کے ڈی سی صاحب سے ملتے ہیں ڈیپ کام کے پی اے سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے حق کا فیصلہ آئی نہیں ہے اب ہم آگے دیکھیں گے آپ نے جو بات کرنی ہے اپنے بی سی سے جا کے کرو پھر وہی آج ہم پھر سے یہاں پہ ہنگر سٹائک کا آج پہلا دن مانا جائے گا اور یہ تب تک ہنگر سٹائک رہے گی دیکھیں ان کو کوئی پروائی نہیں ہوگی اگر پروائی ہوتی تو ہمیں یہ نوبت ہی نہیں آتی جو ہم پچاس دن سے ریگلر یہاں پہ آکے پروٹسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہماری بات سنتے ہماری بات مانتے یہ لیکن انہیں کوئی پروائی نہیں ہے ایسی روم سینے ملے ہوئے وہاں پہ یہ بیٹھ کر چائے پیتے رہتے ہیں انہیں ہماری کوئی پروائی نہیں ہے نیچے دوب میں ہم کھڑے ہوکے روز یہاں پر آ کر ہم پروٹسٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس یہ فائنل آپشن ہے کہ ہم ہنگر سٹائک اور بیٹھ رہے ہیں ٹلی لیتھ یہ ہماری ہنگر سٹائک ہونے والی ہے اور ہم یہاں سے جب تک ہمارے ہاتھ میں نوٹسٹ نہیں آتا ہم نہیں اٹھنے والے لیکن یہ بھی ہے کہ کالیج پرمیسز کے اندر الگ الگ جگہ پردرشن ہو رہے ہیں تو اس کو لگ رہے ہیں اس وجہ سے آپ کے ایجیٹیشن کو کہیں نہیں کہیں جو ہے پراؤلم کریٹ ہوگی کیونکہ کلیر نہیں ہو اپا رہا ہے کون سے بچے کس جگہ کس چیز کے لیے پروٹسٹ کر رہے ہیں کس باقی بچے کس کے لیے کر رہے ہیں تو ایک تعلیل ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں ہمارا تعلق تو ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں ریکنڈکٹ ایجزامینیشنس چاہیے جو بھی ہمارے بیک لاؤگز کے ہیں باقی کی رسپونسیبیلٹی بنتی ہے یونیورسٹی ایڈمینیسٹریشن کی کہ جتنے بھی فلوز ان کو دیکھ رہے ہیں وہ کور کریں ان کے رسپونسیبیلٹی ہے کہ ایک ایک بچے جو کو جا کر جو ان کے پاس آ رہا ہے ان کی پروبلم سنیں لیکن آپ دیکھئے ہم صوبہ سے آ رہے ہیں یہاں پر لیکن یہاں پر کوئی بھی ابھی تک نیچے آ کر ہمیں یہ پوچھنا والا نہیں ہے کہ آپ کی پروبلم گیا ہے یہ مسئلہ بھی ہے کہ پہلے بھی بڑی بار دیکھا گیا ہے کہ جب بھی یہاں پر آتے ہیں تو کوئی یہاں پر بات چیت نہیں ہوتی حالانکہ جب بہت زیادہ شور کرتے ہیں بچے ہیں پھر اپنی بات اگریسی ہو کر بتاتے ہیں تب جا کر کوئی نہ کوئی ان کے ان کے لیے کچھ بات کی جاتی ہے لیکن فیلحال کلیسٹر انیورسٹی کے خلاف جو ہے وہ الگ الگ پلیٹ فارم پر لگاتار پردرسن جاری ہے اور یہاں پر سمسٹر وان اور سمسٹر تھرڑ کے بچے لگاتار پردرسن کر رہے ہیں اور آج سے یہ کانٹیو ہنگر سٹرائک پر بھی ہیں اب دیکھنا ہی ہے کہ ان کی ہنگر سٹرائک سے کیا کلیسٹر انیورسٹی کے ایڈمین بلوک پر کوئی اثر پڑتا ہے جو اندر بیٹے ہیں لوگ ہیں یا پھر یہ لگاتار اس طرح ہی دھرنے دیتے رہے ہیں بیٹسری سپنسرما کے ساتھ کوئیس پڑی آر سٹیٹ ایمز جمع